میوات استمع کی اپ ڈیٹ اور حاجی عبدالواب صاحب کا بیان کے آخری جملے آسام استمع کی ایک ویڈیو تو بات کرتے ہیں پہلے حاجی عبدالواب صاحب کی حاجی عبدالواب صاحب نے اپنے آخری بیان میں فرمایا کہ سب مر کر نجام الدین جاؤ وہاں کے مشورے سے کام کرو کہ ہمارے سورہ والے حاجی صاحب کی بات کو مانیں گے حاجی عبدالواب صاحب نے اپنے آخری بیان میں یہ فرمایا تھا کہ سب لوگ مر کر نجام الدین بنگلے والی مجید کے مشورے سے کام کرو اور اب دیکھ لو آپ حضرات کس سورہ والے کس کے مشورے سے کام کر رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میوات استمع کی تو ساتھیوں گیارہ تاریخ کو جو ہے میوات کا استمع سروح ہو جائے گا اور آج جمعیراتیں حضرت جی جو ہے جائد اور جمعیرات کو سفر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حضرت جی آج یا کل میں جو ہے روانہ ہو جائیں مر کر نجام الدین بنگلے والی مجید سے دلی سے میوات نو جو ہے نائنٹی کلومیٹر دور ہے نبی کلومیٹر دور ہے تو جادہ لمبر سفر نہیں ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی بولہ ساتھ صاحب کب روانہ ہوتے ہیں اور کون کون اقابیر مرکز نجام الدین بنگلے والی مجید سے حضرت جی کے ساتھ جو ہے روانہ ہوتے ہیں اور آج ویکلی مشورہ ہے مرکز نجام الدین بنگلے والی مجید کے اندر تو دیکھتے ہیں اثر اور مغرب میں کن حضرت کا بیان تے ہوا ہے کون حضرت جو ہے آج بیان کریں گے اثر اور مغرب میں اور پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کے بیان کے بعد مشورہ سروع ہو جائے گا دلی والوں کا آپ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ دلی کے اندر بھی استعمال ہونے جا رہا ہے اسی مہینے میں پچیچ ہبیس ستہائیس اٹھائیس فروری دو ہوجار تیس کو تو ساتھیو دلی والے جو ہیں اسٹم اپنے استعمال کی مہنت میں لگے ہوئے ہیں جائے تر اور اگر آپ کو مرکز نجام الدین کے ویکلی بیان چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں یا اور کوئی آپ کی بھی رائے ہو تو آپ ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور ساتھیو آسام کے اندر بھی جو ہے آج دعا ہو جائے گی انشاءاللہ آج نو تاریخ ہے آج آسام استعمال کی دعا ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے میوات استعمال جو ہے سروع ہو جائے گا تو ساتھیو اس ویڈیو کے مطالق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ہمارے ساتھ جنور شیئر کریں تفیر بھی لگے اور کوئی نہیں اپ ڈیٹ لے کر جب تک آپ ازرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ رکھنا 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 ساتھ ر